بسم اللہ الرحمن الرحیم سرگوڈا کے ایک بہت بڑے کنوں کے باغات میں اور یہ تیمور بھائی کے باغات ہے میرے کافی بین بھائی ان کو جانتے ہیں واقعی یہ ہے کہ میرے لیے ایک جو ہے نئی چیز ہے جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں تو آئیں ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں یہ میرے ہار طرف کنوں کے باغات ہیں اور پیچ میں سرسوں کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں اصل میں یہ ہے کہ میرا دماغ لے دن ٹھنکا ہے جب میں نے یہ ایک رپورٹ پڑی ہے کہ کنوں جو ہے نا وہ پاکستان کی پورڈیک نہیں ہے آئی میں ہے کہ ہے تو پاکستان کا کنوں پوری دنیا میں مشہور اور خاص اور پر اس علاقے کا جس علاقے میں میں کھڑا ہوں پورے پاکستان میں اسی پرسنٹ جو ہے نا کنوں اسی علاقے سے ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیوں اس کو پاکستان کے مطلب پودا نہیں گنا گیا یہ باہر کا پودا گنا گیا ہے تو اس کے بارے میں میں نے پھر تقیق کرنی شروع کر دی کہ یار حقیقت کیا ہے اس بارے میں مجھے کچھ پتا چلے تو پتا یہ چلا ہے کہ انیس سو چالیس میں جب ابھی پاکستان ہزار نہیں ہوا تھا اس یہاں پر ہندوستان ہی جیسے کہا جاتا تھا سب کنچننٹ یہاں پر حکومت ہوا کرتی تھی بریٹش حکومت ہوتی تھی تو امریکہ سے انیس سو چالیس میں کنوں کا پودا گفٹ کیا گیا تھا بریٹش گورنمنٹ کو تو جب وہ پودے یہاں پر آئے تو یہاں پر مختلف جگہ پر انہیں کاشت کیا گیا لیکن جو پذیرائی اور ٹیسٹ بغیرہ اس علاقے کے کنوں کو ملا پورے پاکستان میں کہیں پر نہیں تھا پورے علاقے میں کہیں پر نہیں تھا تو اسی وجہ سے اس علاقے کا کنوں میں شور ہو گیا اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کنوں کو آنوی منڈی میں مطارف کروانے کا سرابی امریکہ کے سر ہے یو ایس ایڈ کے تحت انہوں نے پاکستان کا کنوں جو ہے نا دنیا کی مختلف منڈیوں میں مطارف کروایا اور آپ جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا کنوں بہت مشور ہے اور آپ کو پتا ہے کنوں جو ہے وہ لفظ بھی نہ اردو کا ہے نہ پنجابی کا ہے ٹھیک ہے یہ کنوں ہے ہم کنوں بڑے شور سے کھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کنوں جو ہے نا پنجابی یا اردو کا نفذ ہوگا لیکن نہیں کنوں جو ہے یہ بھی انگلیش کے دو ورڈز ہیں جن سے بنا ہے ایکچلی انیس سو پینتی میں ایک امریکن سائنس دان تھے انہوں نے دو سیٹرس کے پودے لے کر ان کا آپس میں میل گیا مطلب ہے پیواندکاری کی تو ایک کا پودے کا نام کنگ تھا اور دوسرے کا نام ویل ویو تھا تو جب انہوں نے اس نئے پیدا ہونے والے پودے کو نام دیا تو کنگ سے کے آئی این لیا اور والولیو سے اوڈبلیو لیا تو اس طرح کنوں جو ہے نا وہ بن گیا تو میرے لیے نا ایک بہت چمبے کی بات تھی کہ ہم تو سمعیتے تھے کہ پاکستان کا کنوں ہے اور اس علاقے کا کنوں خاص کر کے پوری دنیا میں مشور ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا یہ مشور اور سرگودہ کا یہ مشور کنوں جو ہے نا یہ پاکستان کا پودا نہیں ہے یہ امریکہ نے پاکستان کو گفت کیا تھا اور ابھی یہ جو ہے نا بلکل پکت تیار ہو گیا اور بڑا مزیدار ہے اس وقت ہے کنوں بہت ٹیسٹی ہو چکا ہے جو بین بھائی کھاتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے اور یہاں پر اب امر بھائی نے مجھے بلایا ہوا تھا کہ آئیں اور آج آخری دن ہے کنوں یہاں سے ختم ہو جائے گیا کیونکہ گاڑیاں آ چکی ہیں باہر کنوں کو توڑنے والے لگے ہوئے ہیں جو توڑ کر یہاں سے کنوں لے جائیں گے یہاں سے فیکٹری میں جائے گا وہاں سے پراسس ہو کر کئی پار ہے کوئی یہاں پاکستانی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے اور کچھ جو ہے فیکٹریوں میں چلا جاتا ہے فیکٹریوں میں وہاں پر پالش کر کے ان پر کو تھوڑا سا جو کیمیکل ہے وگرہ وہ لگایا جاتا ہے تاکہ بہرونے ملک پہنچے پہنچے اس کو کسی قسم کی خرابی نہ بن جائے آئیں تھوڑا سا آگے گھومتے پھرتے ہیں ابھی جب ہم ہوتے ہیں بھاگ کے اندر تو اس طرح کا زیادہ مالٹا کھاتے ہیں اسے چار رسوں میں کٹ کے میں پکے مالٹا کھانے کا اور ہی مزہ ہوتا دیکھیں اگر یہ میں نے خرید خریدہ ہوتا ہوتا نا مزار سے تو میں نے بڑے آرام سے اسے چھیل کر ایک ایک الہدہ ڈڑی کھانی تھے اس کے لیکن وہ کیا کہتے ہیں مال مفدلے برہم گفت ملا گیا یہاں پر تو ویسے بھی تاہمور بھائی کا اور میرے آپس میں پیاری اتنا ہے کہ مجھے کوئی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی اور مزہ بھی ہوتا ہے بھاگ کے اندر بیٹھ کر کھانے کا یہ تاہمور بھائی بیٹھے ہیں یہ پیچھے سے کچھ پودو پر مالٹے جو ہے وہ اتار لیا ہے مزہ دور نے یہ بھائی جان بیٹھے ہیں آج ہم دونوں بھائی نا ادھر آئے ہیں اجاڑا ڈالنے کے لیے میں نے پہلے بتایا ہے کہ تاہمور بھائی نے فون کیا تھا کل کے جلدی جلدی پہنچیں یہ آئے ہیں ہمارے کزن بھی ہیں تاہمور بھائی آج جٹو رہا ہے لگ رہے ہیں آج اپنے کام میں بڑا بزی ہے تاہمور بھائی کیس ٹین اب آئی ہے آپ کو آجے میں صبح آٹھ بجے گا ہے صبح آٹھ بجے گا آئے ہیں اور تاہمور بھائی کو میں نے کہا ہے کہ چلو تاہمور بھائی ویڈیو بناتے ہیں تمہور بھائی نے کہا کہ میں کہیں کہ میں اجھے امید ہوں۔ میں نے کہا کھوئی بار نہیں ہے، وہ جوih ہوں۔ کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا کسی نے کہنا ہے کہ آپ نے کپڑے جوتے آج اچھے نہیں پینے وہ جتہوں کا کامی پہنے۔ ق...? فکر کوئی حالی کپڑوں کا اشیو نہیں بندہ ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے یہ ہیں۔ نائ کہ وہ ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے، بن بھر بھر سا ہوتا ہے ایک چیز میں نے آپ کو کہا ہے۔ کپڑوں کے لیے نہیں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے تھمر بھائی پتا ہے جب بندہ اپنے کام میں بزی ہو اور کام بھی اس طرح مجھے ہو گیا تکی ریبن داس پر نہ دیں اس پر آسزز میں نا ایسے تو آج کتا ہی نہیں ہے کارگل والے آئی تھے تو اس لیے مجھے زرا جلدی آ جانا پڑا ہے ویسے میں بارہ ایک بجی آتا ہوں صحیح ہے لیکن میرا کام ہوتا ہے شام کو جب کلوز کرتا ہے اس وقت میں نے وہ ایدر دیکھنا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ٹرولی جو ہے نا وہ مالٹوں کی وہ ٹرولی بھر کر لے جا رہے تھے تو یہ وہ جوس وائی ٹرولی جا رہی گا اچھا وہ جو ٹرولی جا رہی گا یہ جائے گا ادھر کارگل فیکٹری میں نا اچھا سرگوڈا کے ساتھ صحیح چلو ٹھیک ابھی میں آپ کو وہ بھی جگہ دکھاتا ہوں جہاں پر جوس کے لیے ٹرولی پڑا ہوا ہے ٹرولی پڑا ہوا ہے